اگر ابھی طرح آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سے جا کے سبسکرائب بٹن دبا دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی پریس کریے تاکہ آپ کو ملے میرے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہلو گائیز ویڈیو کیا سر یوٹیوب چینل اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ٹوف فائز سمارٹ فون بٹاؤں گا انڈر ٹین تھاؤزن روپیز آپ انڈیا میں پرچیس کر سکتے ہو سپٹیمبر 2017 میں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فون کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہے شاومی ریڈ می نوڈ فور 32 جی بی پلس 2 جی بی والا موڈل تو جلسی سرس کے سپیسیفیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ کو ملے گا میٹل کا یونیو بڈی ڈیزائن 5.5 انچ کا فول ایڈ ی آئی پیل ڈسپلی 2.5 ڈی کاف گلاس کے ساتھ میں پولکوم سناپڈگا 625 کا پروسیسر ملے گا ایٹری نو کا 506 کا جی پیو مل جائے گا پیگ میں آپ کو 13 مینگا پکسل کا کیمبرہ ملے گا 2.0 پچھر کے ساتھ میں فرنگ میں آپ کو کیمبرہ ملے گا 5 مینگا پکسل کا جس کا پچھر بھی 2.0 کا ہے فرنگ بیک کیمبرہ ساتھ فول ایڈ ڈی ریکارڈنگ کر سکتے ہو جو کہ فاسٹرنگ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے یہ تھا شاومی کا ریڈ می نوٹ 4 یہ ہمارا پہلا فون ہے کیونکہ یہاں پر یہ فون کی بات کریں تو جن لوگوں کو پرفومنس اچھی چھئے پلس بیٹری لائف اچھی چھئے اور آپ کو جو ایم آئی یو آئی کا جو شاومی کا رہتا ہے نوگٹ پہ تو ابھی اپگریڈ ہو چکا ہے تو آپ جا کے یہ لے سکتے ہو پرفومنس جن لوگوں کو چھئے زیادہ اور آپ کو بیٹری لائف اچھی چھئے بیلکوالٹی بھی ڈیسنٹ سی چھئے تو آپ کے لئے ریڈ می نوٹ 4 ہے سیکنڈ فون کی بات کرتے تو یہاں پر ہے مائکرو میکس کا کینواز انفینٹی جو کہ ریسنٹلی لانچ ہوئے مائکرو میکس کی طرف سے پرائزنگ اس فون کی ہے ٹین تھاؤزن روپیز یہاں پر آپ کو سپیسیفکیشن بڑا دیتے ہو یہاں پر آپ کو میٹل کے باڈی دیکھنے کو مل جائے گی بٹ بیک جو پینل ہے بیٹری آپ نکال سکتے ہو یہاں پر آپ کو 5.7 جو اس کی ہائلیٹنگ فیچر ہیں یہاں پر آپ کو ملے گا 5.7 اس کا ڈیسپلی 18x9 ڈیسو کے ساتھ میں آتا ہے ریزولوشن 1440x720P کا مل جائے گا پی پی ایٹو سیونٹی نائن کے مل جائے گا یہاں پر ریم اور سٹوریج کی بات کردے تو 32GB کی انٹرنال سٹوریج ملے گی 3GB کا ریم ملے گا dual sim plus memory card کا سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گا سناپر اگران 425 کا پسسسور ملے گا quad core والا 1.4D cards پہ کام کرتا ہے ایٹری نو کا 308 کا جی پیو مل جائے گا back camera کی بات کردے گا 13 megapixel کا ملے گا 2.05 کے ساتھ میں 16 megapixel کا front camera مل جائے گا 2.05 کے ساتھ میں اور آپ کو ساتھ میں LED flash دیکھنے کو مل جائے گی battery life کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کو 2980 mH کی battery مل جائے گی تو یہ phone بھی 10,000 mH میں value for money ہے آپ جائے کے لے سکتے ہو اگر آپ کو infinity type display چھئے dual sim plus memory card کا سپورٹ چھئے selfie camera چھے flash کے ساتھ میں تو آپ کے لئے micromax infinity ایک اچھا device رہ سکتا ہے 3rd phone کی بات کرتے تو یہاں پر ہے motorla کا motor e4 plus یہاں پر specification بات دو تو یہاں پر آپ کو metal کا design دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایک solid design ہے تھوڑا thick phone ہے بہت slim نہیں ہے یہاں پر کیونکہ اس کی جو highest quality ہے وہ اس کی battery life ہے یہاں پر specs کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کو metal کا design مل جائے گا back panel open کر سکتا آپ اس میں بھی اور یہاں پر battery tube mobile نہیں ہے اور سب سے پہلے تو آپ کو اس کے display کے بارے میں بتاتے ہو یہاں پر آپ کو ملے گا 5.5 inch کا 720p IPS display یہ ایک HD panel ہے full HD panel نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو processor کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کم جائے گا media tech کا mt6737 کا processor جو کہ 1.3 gigaards پر کام کرتا ہے یہاں پر آپ کو 32 gp کی internal storage مل جائے گی 3 gp کا ram مل جائے گا یہاں پر آپ dual sim plus memory card کا support بھی دیکھنے کو مل جائے گا 4g voltage کے ساتھ میں 13 megapixel کا rear camera ملے گا 2.0 aperture کے ساتھ میں front camera آپ کو 5 megapixel کا مل جائے گا 2.2 کے aperture کے ساتھ میں fingerprint sensor آپ کو یہ phone میں دیکھنے کو مل جائے گا پلس آپ کو جو اس کا جو main highlighting feature ہے وہ اس کی battery life یہاں پر آپ کو مل جائے گی 5000 mh کی battery جو کہ media tech 6737 کو دیکھتے ہو آپ کے آرام سے دیڑ سے دو دن تو آرام سے اس میں چل جائے گی normal to moderate use پہ تو یہ phone کن لوگوں کے لئے یہ phone ان لوگوں کے لئے جنہیں highest quality ان کی battery life decent performance مل جائے گا تو چلے گا dual sim plus memory card کا support چیئے اور motorla کا جو جلدی سے جلدی software update ہوتا ہے وہ جنہیں کو update جلدی چیئے اور یہ وغیرہ کا تو وہ phone یہ والا phone وہ لوگ لے سکتے ہیں اور 4th phone کی بات کرتے تو یہاں پر ہے micromax کا uureka black یہ بھی بہت ہی value for money product ہے یہاں پر آپ کو build اور design کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو blastik کا body دیکھنے کو مل جائے گا design تو ٹھیک ہے بات جو build quality ہے وہ آپ کو ٹک ٹک سے مل جاتی ہے یہاں پر اگر میں display کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کو 5 inch کا full hd کا ipo display مل جائے گا 441 کے ppi کے ساتھ میں اور یہاں پر جو اس کا processor ہے وہ آپ کو مل جائے گا call com snapdragon 430 کا جو کہ 1.4 gigahertz پہ clocked ہے octagore کا processor ہے camera کی بات کریں تو 13 megapixel کا back camera ملے گا اور آپ کو 8 megapixel کا front camera مل جائے گا اور یہاں پر اس میں جو اس کی highlighting feature ہے یہاں پر آپ کو 32 gb کی internal storage ملے گی 4 gb کا ram ملے گا 10,000 میں 4 gb کا ram ملے گا پھر آپ کو 3000 mh کی better مل جائے گی sensors بھی آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو fingerprint sensor ہے وہ بھی front side میں مل جائے گا تو یہاں ہمارا top phone 14 phone یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں ram بہت زیادہ multitasking کرتے ہو اور آپ کو ram کی requirement رہتی ہے پلس آپ کو full HD چھئیے بہت شاومی کو چھوڑ کے بہت سے brand 720p provide کرتے 10,000 میں تو یہ ureka 440 1 ppi دیتا ہے definitely display بہت crisp اور اچھا رہنے والا آپ کو pixel لیشن دیکھنے کو نہیں ملے گا display آپ ریم زیادہ چھئیے تو last phone کی بات کریں 5th phone کی تو یہاں پر آتا ہے Lenovo K6 power یہاں پر اگر اس کی بل گوڑی کی بات کرتے تو یہاں ہی آپ کو میٹل کا یونی بڑی design دیکھنے کو مل جائے گا display کی بات کرتے تو یہ بھی ایک complex phone ہے یہاں بھی 5 inch full HD display 441 ppi کے ساتھ میں processor کی بات کرتے ہیں here 3GB 32GB کی internal storage مل جائے جو 10,000 ویڈین کی بات کرو اور یہاں پر memory card flood آپ کا hybrid مل جائے گا تو دول SIM plus memory card ساتھ kon یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہ دیکھنے ہمارے list top 5 smartphone you can buy in September 2017 under 10,000 rupees تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like share subscribe کرنا مت بولنا مل تو آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں جب تک لیں thank you